کہ اللہ کی برکتوں کا مرکز بھی مصطفیٰ ہے اور قائمات انسانیت کی محبتوں کا مرکز بھی محمد کی ذات ہے اب اس ایک نقطے کو سمجھ جاؤ گی ایک نقطے کو کہ ذات مصطفیٰ وجید مصطفیٰ ہمارا مرکز ہے ہماری امیدوں کا محور ہے ہمیں کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات سے ملے گی تو یہ رشتہ آپ کے دل کا رشتہ آپ کے ایمان کا رشتہ جب مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا پورا سی مصطفیٰ تک نہیں رہے گا پھر مصطفیٰ کے ذریعے خدا تک بھی جڑ جائے گا اس وقت تک آپ کو اللہ کی بارگاہ کا عدب آئی نہیں سکتا جب تک تمہارے اندر عدب مصطفیٰ نہیں آ جائے گا یہ بات لیکھ لے اس وقت تک تمہیں اللہ کی عبادت کا لذت اور اللہ کی عبادت کا صلیقہ ہی نہیں آئے گا جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ کا عدب نہیں آپ کے اندر آ جائے گا جب درے محبوب اور اپنے مرکز کا عدب تک اندر آ جائے گا وہ عدب تمہیں اللہ کی عدب تک پہنچا دے گا اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے گا مخطفیٰ حضرات کرو اللہ بشن جوہدل مبارک میں پاتھیا بے ہم نے لوگی کہ کل پائینات کا ایک مرکز ہے اور مرکز کی ایک آہمیت ہے اللہ نے مکہ تلو برنہاں کو مسلمانوں کا مرکز بنایا جس طرح قرآن مجید فرقان احمید اللہ نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا جو مرکز ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ چیز پلٹ کر وحیم پی آتی ہے اور جب تک کوئی چیز اپنے مرکز کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ سر سبز و شاداب رہتی ہے ایک پتہ ہے پتہ تہنی کے ساتھ ہے اور تہنی شاخ کے ساتھ ہے شاخ تلے کے ساتھ ہے اور تلہ جڑ کے ساتھ ہے جب تک اس پتے کا تعلق جڑ کے ساتھ وہ بستہ رہے گا وہ سر سبز رہے گا جب اس کا تعلق جڑ سے کٹ جائے گا وہ چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو کتنا بھی میٹھا کیوں نہ ہو بلاخر وہ سوک جائے گا بے فائدہ ہو جائے گا کیونکہ پورے درخت کا مرکز اس کی جڑ ہے اور جب جڑ کٹ جاتی ہے تو پھر وہ بے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح کوئی بھی چیز جب اپنے مرکز سے دور نکل جاتی ہے اور بہت دور جب نکل جاتی ہے اور مرکز کے راستوں کو بھول جاتی ہے بلاخر وہ جماعت سے پچھڑ جاتی ہے اور جو جماعت سے پچھڑ جاتی ہے جو آنک ہو جاتی ہے وہ کسی نہ کسی آدشیہ کا شکار ہوگی وہ بلاخر مر جاتی ہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت کو لازم پکڑو حضور نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو اور دوسرے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے جماعت سے الانگ ہو جاتا ہے فرما بل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دھیڑ ریبر سے الانگ ہو جائے وہ اپنے ریبر کو چھوڑ دے پھر اس بھیڑ کو بھیڑیے کھا جاتے ہیں کیوں اس نے اپنی جماعت کو چھوڑ دیا اپنے مرکز کو چھوڑ دیا اپنے نگیوان کو چھوڑ دیا مکہ تو مقرمہ تھے مرکز کیوں کہا گیا کہ پوری دنیا سے انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے اس کے دل کا تعلق مکہ تو مقرمہ کے ساتھ ہے اور وہ بار بار انسان مرکز کی طرف پڑھتا ہے جب بھی اس کو کوئی پریشانی آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے وہ کہاں پہ جاتا ہے جہاں سے اسے یقین ہو کہ میرا دکھ اور درد یہاں سے کٹ جائے گا میری دکھوں کا مدعوہ یہاں سے ہوگا میرا درد کا مدعوہ یہاں سے ہوگا وہ اسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اسی یقین ہوتا ہے جب ساری کائنات سے مدعوہ مایوس ہوتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے کیونکہ بندے کو یقین ہے کہ ساری کائنات ساری اسواب ساری قوتیں جہاں پہ فیل ہو جاتی ہے انسان کو مایوس کرتی ہے میرے اللہ کی تقدیر وہی سے انسان کو راستہ دا کرتی ہے وہی سے اس کے لیے اللہ راستے پیدا کرتا ہے کیوں کہ ساری کائنات کا خانق اللہ کی ذات ہے اور انسان کے دکھ درد عطاوں کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہے اور قابط اللہ کو اللہ نے برکت والا کہا ہے مدینہ کو نبی کو برکت والا کہا ہے عرب کی زمین کو اللہ نے برکت والا کہا ہے اب عرب کی زمین کو مکہ تو مکرمہ کی سرزمین کو مدینہ تو نبی کی سرزمین کو برکت اس لیے ہے کہ وہاں کرے مجھے پہاڑ ہے یا اس لیے ہے کہ وہاں کے قریب سمندر بڑے صاف ہے ایسی کوئی بچہ نہیں اور کی برکتوں کا جو ذکر ہے وہ قرآن نے اس اسلوب کے ساتھ بیان کیا کہ لا اقزیم بیہازل برد وانت علم بیہازل برد مکہ تل مقربہ کی سرزمین کی جب برکت کی بات کی تو فرمایا ہم نے یہاں اپنا گھر بید اللہ کو بنایا ہے اللہ فرماتا اور پھر ہم نے اس میں برکتیں رکھ دی ہیں اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اسی بات کو بیان کیا کہ ابراہیم نے ہمارے گھر کو بنایا کس لیے بنایا تاکہ یہاں سے لوگ برکتیں حاصل کریں اب ساری کائنات کا مسلمان مکہ میں کیا لینے چاہتا ہے کیا صرف چکر کاٹ لے جاتا ہے کیا وہاں بلندوں والا پہاڑ دیکھنے جاتا ہے دس پندرہ بیس لاکھ روپیہ خرچ کر کے جیسے اب حجاج اکرام جا رہے ہیں وہ دس پندرہ لاکھ روپیہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہاں بلندوں والا پہاڑ دیکھیں گے یا وہ مینا کا ایک وسیع میدان دیکھیں گے یا قابط اللہ کا رشت دیکھیں گے یا رنگ اور نسل کے لوگ دیکھیں گے کوئی ایک بندہ اس نظریے سے نہیں جاتا کوئی ایک فرد بھی اس نظریے سے نہیں لاتا کہ میں اتنے پیسے اس لیے لگا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھوں گا ان کی زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے ہر جانے والے کی زبان پر کہ میں وہاں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ میری عبادت کو پرور فرما دے تاکہ انہیں وہ جو برکتیں اللہ وہاں نازل کر رہا ہے اور برکتوں سے کچھ حصہ مل جائے میری گناہیں واف ہو جائیں میرے گناہ ورکشے جائیں تو گویا کہ مکہ تل مقرمہ کی جو زمین ہے وہ برکت والی ہے اور برکت کا سبب انبیاء اکرام کی ذات ہے جب آپ یادت کو قرآن پانک نے اس بات کو ویان کیا ہے اور ساری کائنات کے مرکز و محور برکتوں کا وہ قرآن نے ویان کیا ذا اکسیو بی حاضل بر و انتہلن بی حاضل بر محبوب شہر مقدس کی قسم ہے اس میں جو برکتیں اللہ کیوں ہیں فرمایا اس لیے یہاں برکتیں ہیں کہ ہم نے اس سرزمین کو اس زمین کو اپنے محبوب اور اسلام کے قدم عطا فرمائے ہیں نبیاء رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مضبوط کو اس سرزمین پر بیٹھا ہے اس لیے اس زمین کو برکت والا بنایا ہے اس لیے اس زمین کو برکت والا بنایا ہے تو جس ذات کی اور جس ذات کے وجود کے برکت وہاں ملے تو ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے اگر وہ وجود وزود بھی ذات خود جس سرزمین پر وجود ہوگا وہ زمین کتنی برکت والی ہوگا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے برکتوں کا مرکز جو محور ہے کہ وہاں وہ ذات ہے جو ساری کائنات کے ایمان کا مرکز ہے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں پہ مظہر ذات مصطفیٰ ہے اللہ کے ایناو اکرام کا مظہر ذات مصطفیٰ ہے بلکہ ساری کائنات کو جو تقسیم اللہ کی مرکتیں ہو رہی ہیں وہ نبی علیہ السلام کے دستِ رحمت سے ہوتی ہے کیونکہ خود امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں میں تقسیم کرنے والا ہوں اب جو محبوب نے کہا میرا رب دیتا ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں آنا کاسی من تقسیم کرنے والا ہوں اور وہ کتنی چیزیں تقسیم کرتا ہے کیا کیا تقسیم کرتا ہے بلکہ یہ کہو کہ وہ کیا ہے جو وہ محبوب تقسیم نہیں کرتا وہ کیا ہے جو اس در سے نہیں ملتا اور وہ کونسی چیز ہے جو درگاہ نبی سے نہیں ملی کیوں دیتا رب ہے مگر تقسیم مصطفیٰ کی ذات کرتی ہزاروں مثالیں قرآن سنت میں اللہ نے قرآن میں کہا وَأَمَّسَّا إِلَا فَلَاطَنْهَرْ سوالی کوئی بھی آئے کیسا بھی آئے اپنا ہو بیگانہ ہو کسی ذات کا ہو کسی نسل کا ہو کسی مذہب کا ہو پیارے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں آکے دستے دراز کر دے سوال کر دے مانگ دے آپ نے جھڑکنا نہیں ہے عطا کرنا ہے کیوں ہم نے آپ کو شانِ کاثر عطا کی ہے ہم نے شانِ کاثر عطا کیا ہے ہم نے تقسیم کرنے والا بنایا ہے آپ کی ذاتِ ادھر کو ہم نے ممبع فرق سے برکات بنایا ہے اور پھر یہی تو بات ہے اگر اپنا کوئی آیا ہے اور آکے تلبِ جنت کا سوال کیا ہے تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا رب نے مجھے یہ دینے سے روکا ہے فرمایا جا تو جنت تجھے مل گئی اگر کسی نے دستے دراز کیا ہے مجھے دنیا کی دولت چاہیے تو میرے پیغمبر نے اتنی عطا کر دی حضرتِ آتم مسم کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام نے تجھے اتنا دیا اتنا دیا اور میں حضور سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا آکے علیہ السلام سے بڑھ کر سخابت کرنے والا کوئی نہیں اگر کسی نے آکر حضور سے بہادری اور جنرت مانگی آکے علیہ السلام نے اس کو وہ آتھا کر دیا اگر کسی نے آکر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے ایمان مانگا یا رسول اللہ دعا کیجئے ان کو ایمان کی دورت مل جائے تو درگاہِ پیغمبر علیہ السلام سے ان کو ایمان کی دورت ملی ان کو ایمان کی دورت ملی ہے اور حضرتِ علامہ قاضی عیاد علیہ الرحمن اس بات کو لکھا ہے تو یہ سمجھیں یہ سوال شیطان حسین میں گار سکتا ہے کہ یہ ساری باتوں کا تعلق تو نبی علیہ السلام کے ظاہری حیات کے ساتھ تھا وہ جب اس دنیا میں اپنے وجود اور ظاہرن زندگی کے ساتھ حیات تھے تو لوگ مانگتے رہے وہ عطا کرتے رہے اب جو کہ حضور علیہ السلام ظاہری حیات رہی ہے وہ اپنی قبرِ ادھار کے اندر موجود ہیں اب جب کوئی مانگے گا تو کیسے ملے گا اب کوئی سوال کرے گا تو کیسے ملے گا اب اگر آج کوئی دستہ دراز کرے حضرت علامہ قاضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فیوز و برکات اور اللہ کی عطا حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں موجود تھے تب تو ٹھیک ہی تھی فرماتے ہیں جب محبوظت اس دنیا کو چھوڑ کے تشریف لے گئے عالمِ برزق میں تو اللہ نے اپنی عطاؤں میں اور زیادہ ورکت نالتی ہے اور زیادہ ورکت نالتی ہے اور اس ورکت کا اظہار قرآن پاک نے کر دیا ہے کہ کائنات کا بسنے والا کوئی مومن مسلمان اپنی جان پہ ظلم کر لے اپنی اللہ کو معراض کر لے ظلم و زیادہ ہی کر لے کرنا کیا ہے فرمات بیانے حبیب وہ تیری ذات کو میری بارگاہ میں بطور شفاعت لے آئے میں اللہ اس کے قناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اس سے راضی بھی ہو جاؤں میں راضی بھی ہو جاؤں گا اور یہ بات بالاتفاق سب کے نزدیک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرِ ادھر میں آج بھی زندہ و جاویل ہے شانِ نبوت کے ساتھ شانِ رحمت علی العالمین کے ساتھ شانِ سخاوت کے ساتھ شانِ مہربانی کے ساتھ اپنی قبرِ ادھر میں آج بھی زندہ و جاویل ہیں آج بھی اپنی امتی کی فریاد کو سنتے ہیں آج بھی اپنے کلواگوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں کیوں؟ اللہ نے محبور علیہ السلام جسلام کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مرکز کی حصیت دی ہے اور آج بھی جو مرکز کی طرف دھیان کرتا ہے مرکز کیا میں نے پر قلب پچھلے جویلی بھان کی کہ ساری امت کا مرکز وجودِ مصطفیٰ ہے ذاتِ مصطفیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے اور جب ہم مرکز سے کٹے گے جب ہم کیا کریں گے؟ یہ مرکز دیں کچھ نہیں سکتا تو جو مرکز کچھ دیتا نہیں وہ مرکز ہوتا ہی نہیں یہ بات ذہن میں رکھیں جو کچھ دیتا نہیں پھر وہ ہوتا بھی نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں ایک ملک کے اندر مرکزی حصیت کیسک ہوتی ہے حکومت کو حکومت کا سرورہ مرکز کون ہوتا ہے؟ وزیراعظم ہوتا ہے میں نے ایک مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے جب وہ اپنی کاؤں کو کچھ نہیں دیتا تو کاؤں کیا کہتی ہے؟ یہ رکھتا آپ سنتے ہیں نا حرور ہاں وہ نہیں اس کو وزیراعظم مانتے کیوں نہیں مانتے؟ بھئی اتا فائدہ چاہلے اس کا کوئی فائدہ ہو؟ ہمیں کیا فائدہ بھئی اس کا؟ یہ خود کھاتا ہے بیٹ بھرتا ہے ہم مکھے مر گئے؟ ہمیں ایسی مرکزی حکومت کا کیا فائدہ؟ جو ہمیں کچھ دیہ نہیں شکتی؟ جب لوگوں کا مرکز سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس مرکز کی کوئی اہمیت ہے؟ بس یہ سمجھ لو جب تم اپنا اعتماد اپنے مرکز سے اٹھاؤ گے یہ تو لازم ہے کہ جس کو ہم مرکز مانتے ہیں اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا مرکز اس کو بنایا ہے وہ مرکز کا کمی بھی ہو سکتا جب ہم یہ بات کریں گے وہ کچھ دیہ نہیں شکتا گویا کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے ہمارا تعلق اپنے مرکز سے پھوٹ چکا ہے ہماری محبتوں کا مرکز و محور کوئی اور بن چکا ہے ہماری عقیدتوں کا مرکز و محور کوئی اور بن چکا ہے جب ہم اپنے مرکز سے جڑے رہیں گے وہ مرکز ساتھ مصطفیٰ ہے اور وہ مرکز کوئی عام مرکز نہیں ہے جب ہم مرکز مصطفیٰ سے جڑیں گے مصطفیٰ ہمیں خدا سے جوڑ دے گا مصطفیٰ ہمیں اللہ سے جوڑ دے گا اس مرکز سے جڑیں گے ہمیں معرفت خدا ملے گی ہمیں اللہ کی علیت کا پیغام ملے گا وحد علیت کا پیغام ملے گا اور کائنات کو پوری کائنات کو اگر رب کی پہچان کسی کے ذریعے ملی ہے وہ ذات محمد عربی کے ذریعے ملی ہے وہ رسول اللہ کے ذریعے ملی ہے آپ کوئی یہ بات کا آپ سے کہے کہ رسول اللہ کی ذات مرکز نہیں تو اس سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ آپ کو وہ کور سی چیز ہے جو ڈریکٹ رب نے آپ سے کلام کر کے آپ کو دی ہے ایمان قرآن شریعت احکام اسلام رزق دولت زندگی گزارنے کے افروع طریقے وہ کور سی بات ہے جو اللہ نے دریکٹ تم سے ہم کلام ہو کے کر تم کا دیدی یہ تیری ہے جی بات کو سمجھو جواب کیا نہیں جی کہاں سے آئی ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی مصطفیٰ نے اللہ کے بندوں کو عطا کر دی مصطفیٰ نے اپنی امت کو عطا کر دی اللہ اپنے حبیب سے ہم کلام ہوئے مصطفیٰ نے رب کا کلام رب کے بندوں تک پہنچا دیا رب اپنے حبیب کو دیتا رہا تو پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی برکتوں کا مرکز بھی مصطفیٰ ہے اور کائنات انسانیت کی محبتوں کا مرکز بھی محمد کی ذات ہے جب اس ایک نکتے کو سمجھ جاؤ گی ایک نکتے کو کہ ذات مصطفیٰ وجود مصطفیٰ ہمارا مرکز ہے ہماری امیدوں کا محور ہے ہمیں کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات سے ملے گی تو یہ رشتہ آپ کے دل کا رشتہ آپ کے ایمان کا رشتہ جب مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا تو اسی مصطفیٰ تک نہیں رہے گا پھر مصطفیٰ کے ذریعے خدا تک بھی جڑ جائے گا اس وقت تک آپ کو اللہ کی بارگاہ کا عدب آئی نہیں سکتا جب تک تمہارے اندر عدب مصطفیٰ نہیں آجائے گا یہ بات لیکھ لے اس وقت تک تمہیں اللہ کی عبادت کا لذت اور اللہ کی عبادت کا صلیقہ ہی آئے گا جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ کا آگاب نہیں آجائے گا جب در محبوب اور اپنے مرکز کا عدب تک اندر آ جائے گا وہ عدب تمہیں اللہ کی عدب تک پہچا دے گا اللہ کی بارگاہ تک پہچا دے گا جس لئے حباب زیوہ کار بحثیت امت جو موجودہ حالات ہے وہ تقاضی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے مرکز سے رابطہ مضبوط کر دیں ہم اس ٹوٹی ہوئی محبتوں کو جو ہم نبی علیہ السلام کی شکہ محبت سے دور نکرتے جا رہے ہیں ہم پھر سے اپنے دلوگ دلوگ مصطفیٰ کی ذات سے لگا لیں ہم اپنی زندگیوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے تابع کر دیں ہم اپنی محبتوں کا اپنے درد کے اندر محبتوں کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو بنا لیں گے پھر یہ دنیا بھی اعلیٰ ہو جائے گی اور آخر تو پھر انشاءاللہ نہ ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ قادم نصیب فرمائے